اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ رمضان کی سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یقیناً آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور تقریباً ہافت میں روزے گزر چکے ہیں اور میں اپنی نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ کافی دنوں کے بعد حاضر ہوں بہت سے لوگوں کو انہیں میسیجز آئے کہ آپ کی نئی ویڈیو کیوں نہیں آئی تو بس کچھ مصرفیت کی وجہ سے میں اپنی نئی ویڈیو جلدی نہیں بنا سکی آج ایک نئی میری ایک حاو بھی ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میری حاو بھی جو تھی میں نے کیوں شروع کی مجھے قرآن پاک کے کورٹ جو ہے وہ بنانے کا بہت شروع تھا اور میں کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے پاس گھر میں قرآن پاک ہی میں اچھے سے خوبصورت سے کورٹ بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور اس میں میں اپنی یہ حاو بھی آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا قیمتی وقت جو ہے اس قیمتی وقت کو کچھ ان کاموں کے پر بھی لگا سکنے یہ میرا شادی کا جوڑا ہے میں شادی کو تیس سال ہوئے اور میرا شادی کا جوڑا ہے تو اس وقت سے اس شادی کے جوڑے کا ایک پیس جو تھا وہ میں نے اپنے اس جوڑے کے ساتھ رکھا ہوا تھا تو پھر مجھے کچھ سن پہلے حیال آیا کہ میں قرآن پاک کا اس سے میں کورٹ بناتی ہوں تو یہ جوڑا میرا تیس سال پہلے کا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے اور یہ اس وقت میں نے شادی کے پہلے دن میں نے اپنا یہ جوڑا پینا تھا تو اس ہی میں سے یہ کپڑا جو بچا تھا یہ پیس اس جوڑے کے ساتھ میں نے آج تک رکھا ہوا تھا قرآن پاک کے قبر بنانے کا مجھے بہت ایک شوق سمجھ لیں گے تھا میرے پاس جو بھی خوبصورت کپڑا ہوتا ہے میں اس سے قرآن پاک کے قبر بناتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس مسوری یہ مٹیریل آج کل کافی فیشن میں ہے یہ میرے پاس کپڑا تھا تو اس سے میں نے قرآن پاک کا یہ میں نے اس کو سیا نہیں سٹیچ نہیں کیا جس میں نے ایک پلین کپڑا لے کے تو میں نے اس سے قرآن پاک کا برکل سیدھا سا اس طرح کا قبر بنایا اور پھر میں اس کو قرآن پاک کے ساتھ اس طرح اس کو میں جب اس پر لگاتی ہوں تو میں اس طرح کرتی ہوں میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ میں جب بھی اپنے بچوں کو اپنی دوستوں کو قرآن پاک دیتی ہوں تو اس کے اوپر میں ایک تحریر ضرور لکھتی ہوں میرے کیمرہ میں نے گل دکھا سکیں یہ قرآن پاک میں نے اپنی بیٹی کو تحفہ میں دیا تو میں نے اس کے اوپر یہ تحریر لکھی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو یہ گفٹ کیا کہ جب بھی میری بیٹی اس قرآن پاک کو پڑھے گی تو اس کے اوپر میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ تحریر جو ہے نا وہ اس کی نظروں سے ضرور کس دے گی اور میں نے اس کے اندر بہت سی دعائیں لکھی تھی اپنی بیٹی کو یہ توفہ دیا تھا توفہ نورِ حدایت اللہ پاک اس کو اس کے پڑھنے کی توفیق دے یہ قرآن پاک تھا اس کے بعد بیٹی کی جب میں نے شادی کی تو میں نے کروشیے سے بن کے اس کو یہ قرآن پاک کا کور جو تھا یہ میں نے اس کو دیا اور یہ اس کا سپیشل گفٹ تھا اس کی شادی کا تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کروشیے سے میں نے بنا تھا اور اس کے اوپر میں نے اس طرح یہ موٹی لگائے اور بہت اچھی باریک سی بول تھی تو اس میں پہلے یہ کیا کہ قرآن پاک کا جو اندر والا حصہ تھا اس پہ بھی میں نے کور کیا اور پھر اس کے بعد میں نے جو باہر والا حصہ تھا اس کے اوپر میں نے اس کو کور کر کے تو یہ سپیشل گفت تھا میری بیٹی کے لیے اس کے بعد میں قرآن پاک کے کور جو ہیں یہ بنا کے تو مسجد میں بھی بھیجتی رہتی ہوں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں کہ وہ قرآن پاک جتنے بھی مسجد میں قرآن پاک جن کے اوپر کوئی کور نہیں ہے تو وہ میں جتنے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ خریدتی ہوں سپیشل جا کے تو وہ میں اپنے بیٹے کو دیتی ہوں کہ یہ جا کے آپ مسجد کے جو قرآن پاک جن پر کوئی کور نہیں ہے ان کے اوپر جا کے ان کو کور کر کے آئے اپنی دوستیں میری ان سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ کے قرآن پاک پر اگر کور نہیں ہے تو میرا دیل ہے کہ میں آپ کو گفت کروں تو خوبصورت کپڑا لے کے بہترین جیسے کہ محمل ہے جس کو کہتے ہیں اس کے جاماور کے بنارسی اسی طرح اور جتنے خوبصورت کپڑے ہیں وہ میرا ایک شوق ہے کہ میں قرآن پاک کے ان سے کور سی ہوں تو یہ میں نے کور اپنی شادی کا جو جوڑا تھا یہ میں نے اس سے بنایا ہے تو یہ مجھے کسی کو گفت کرنا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک سو میں نے یہ ربزان کا جو سپیشل گفت تھا یہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے اور اس کے ایجیز پر میں نے یہ دو لگائے تھے تو یہ ان کے لیے میں نے گفت بنایا ہے یہاں پر یہ جاماور کا آپ دیکھنے بلیک کلر کا یہ میں نے بنایا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ سلنے کے لیے یہاں پر میں نے رکھا ہوئے تو یہ ایک میرا چھوٹا سے شوق تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس حقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی ایسے بہت سے شوق اپنے جو وقت آپ کا ہے آپ کی ہابیز ہیں ان کے بیز میں ان کو شامل کریں گے رمضان کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ خجوریں میری طرح سے آپ سب کے لیے خوبصورت گفت اور رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ گھروں میں خجوریں بھیجیں اور گفت جو ہیں تحفیت ہفائیت 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 ہم اپنے امیر دوست ہیں ہمارے ان کو ہم بھیجتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ہمارے دوستوں میں میں ان کو کبھی بھی غریب نہیں کہنا چاہتی کیونکہ غریب اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا سب سے پیار ہے تو میں کسی کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ فلان غریب ہے تو اس کی مدد کریں یا اس کو دیں کیونکہ غریب ہی تو اللہ کا دوست ہے تو اللہ کا دوست غریب کیسے ہو سکتا ہے سو اپنے پیارے جو ہیں اللہ کے پیارے ان کو ضرور اپنی چیزوں میں شامل کیا کریں اور ان کو بہترین تفن سے نوازہ کریں تو یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آج میری ہوبی نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میرے پاس جتنے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں میرا یہ دیل چاہتا ہے کہ میں ان سے قرآن پاک کی کور بناوں ان کو بہتری لباس پہناوں قرآن پاک کو اور لوگوں کو بھی تحفے دوں اور مسجدوں میں جو قرآن پاک جن کے اوپر کور نہیں ہوتے ان کو بھی میں کور کرنا چاہتی ہوں سو بہت سی دعاوں کے ساتھ میں ہوں فاخرہ مرزا انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور عید سے پہلے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ متنجن جو ہے وہ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا فی امان اللہ